اسلام آباد میں بھی نبی محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنہ اشری سے برامت ہوا جو اپنے مقرردہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختیام پدیر ہوا رپورٹ کر رہے ہیں محمد نبی دسر اسلام آباد میں قاضل نماز زہرین امام بارگاہ اسنہ اشری سے جلوس روایتی راستے لکمان حکیم روڈ جی سکس سروس روڈ لال کوارٹر سر عبدالرشید ایونیو سدر روڈ پہنچا نماز مغربین ادا کرنے کے بعد جلوس کے شروع کا مرکزی امام بارگاہ اسنہ اشری جی سکس ٹو پر ہی اختتام پذیر ہوگا جلوس کے ازادار ہاتھوں میں علم تازیہ اٹھا کر نوازہ رسول حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا سے اپنی گہری عقیدت محبت اور وابستگی کا اظہار کر رہے تھے وفاقی دارالحکومت میں نو محروم و حرام کے مرکزی جلوس کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کے مطابق ماتمی جلوس کی سیکیورٹی پر مجموعی طور پر تین ہزار پانچ سو پولیس اور رینجرز رہوکار تائنات تھے سیکیورٹی کے پانچ اثار قائم کیے گئے تھے اور راستوں کو خاردارتاروں اور کناتیں لگا کر مکمل طور پر سیل اور شروع کاک و تلاشی کے بعد واکسلو گیٹس کے ذریعے جلوس میں شامل کیا گیا وفاقی پولیس کے آلا افسروں نے جلوس کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کی نگرانی مرکزی کنٹرول روم سے کی اسلامباد کے ایف لیون سیکٹر میں سالانہ حسینی مجلس میں ذاکرین نے فلطفہ شہادت پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں حق کی سربلندی کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہونے کا سبق دیتی ہے نومی محرم الحرام کے موقع پر رابل پنڈی میں مرکزی جلوس تیلی محلہ سے برامت ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ کرنر بنقبول حسین پر احتتام پذیر ہوا جلوس کے اعزادات علم تازیے اٹھا کر نواسر رسول حضرت امام حسین پر شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف اور جامع انتظامات کیے گئے تھے پولیس اور ذل انتظامیہ کی طرف سے جلسے جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارک چھرو گیٹ نصب کیے گئے تھے جبکہ مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات کی مسلطہ نگرانی بھی کی جاتی رہی جلوس کے راستوں میں میڈیکل کیمپس لنگرے حسینی اور تھنڈے مشروبات کی سبیلیں نگائی گئی محمد نیدزر پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلامباد